پڑھتا تھا کہ جی لڑکیاں کتنی ہیں تو وہ کہتے تھے جی تین لڑکیاں سات بچے ہیں مگر لڑکیوں کو گرنا نہیں ہے ایسی سیٹنگ میں ایسی انوائرمنٹ میں ایسے معاشرے میں ایک حکومت کا یہ سگنل کرنا کہ لڑکی زیادہ اہم ہے لڑکی کے لیے ہم زیادہ کیش ٹرانسپر دیں گے تاکہ آپ کی اس کی نشو نمہ پر فوکس کریں اور یہ چیز وزیراعظم کی قوم کو پہلے خطاب کے پہلے پالسی بیان کی ڈیریکٹ اکاز ہے اور میرے خیال میں آپ سب کو you should be very proud کہ آپ کی حکومت یہ یہ ڈیسیجن لے رہی ہے ہم نے اپنے ایجوکیشن کنڈیشنل کیش ٹرانسپر پروگرام میں یہ بھی دیکھا کہ بچیاں جو ہیں کونسی جماعت کے بعد پڑھنا ان کا کم ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ پانچویں جماعت کے بعد بچیوں کا سکول سے زیادہ سکول سے ڈرپ آؤٹ ہونا چروع ہوتا ہے تو ہم نے اپنے احساس پروگرام میں پانچویں جماعت کے بعد ایک گریجویشن سٹائپنڈ بھی رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچیاں پانچویں جماعت سے آگے پلے اور اس کے ریزلٹس بھی ہم بڑے جلدی ریلیس کریں گے تو پانچ چیزوں کا میں ذکر کرنیا چاہتی تھی احساس کی مد میں اور ہم نے بات کی کہ ویمن ویگرام نمبر نمبر دو میں نے یہ بات کی کہ ہم نائنٹی ایٹ پرسنٹ فور ویمن فائیو ایٹی ٹو بلین جو ہیں آلریڈی ڈسبرسٹ فیکٹس ہیں آڈیٹڈ فیکٹس ہیں کہانی نہیں ہے نمبر تھری میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو ہمارا وظیفہ ہوتا ہے وہ ویٹڈ ہوتا ہے یہ انڈر ایمپلمنٹیشن ہے یہ کوئی کہانی نہیں ہے چوتھی چیز ہماری مالیاتی شمعیت سے جڑی بھی ہے جہاں ہمارا سٹیٹ بینک کے ساتھ بڑی اچھی کلابوریشن ہے بڑی جلدی احساس کا پیمنٹ سسٹم اب بدل جائے گا اور اس میں مالیاتی شمعیت کے جو اہداف ہیں اس میں ہم نے ایمبیٹ کر دی ہیں اور احساس کا ایکو سسٹم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے واقعی بہت بڑھائے اور نمبر پانچ آخر میں میٹرکس این اکاؤنٹیبیلٹی پوڈیم پہ کھڑے ہوکے لوگوں کو امید دلانا بڑی بڑی باتیں کرنا ریٹورک کاغذ کی پرزوں پہ چیزیں لکھنا ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جب تک آپ چیزیں گراؤنڈ پر عمل درامت نہیں کریں اور ہماری گورنمنٹ کا یہی کلچر ہے کہ ہم نے گراؤنڈ پر چیزیں کر کے دکھانی ہے احساس میں ہمارا یہی کلچر ہے اور ہمیں پرائیم میریسٹر کی اس میں بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے جن جو مشکل فیصلے ہم احساس میں کرتے ہیں تو ہماری جو پانچمہ جو احساس کا ویمن ان گرلز سے مطالق جو پوائنٹ ہے وہ میٹرکس این اکاؤنٹیبیلٹی یعنی کہ اہداف اور جواب دہی ہر پروگرام کا جو میٹرک ہے اس پہ ڈیلیوری ہوتی ہے اور اگر اس پہ ڈیلیوری نہ ہو تو اس کی جواب دہی بھی ہوتی ہے اور جب بھی میں احساس انڈرگریجویٹ سکولشپ کی سٹیرنگ کمیٹی میٹنگ چیئر کرتی ہوں تو ہمیشہ مرد حضرات کی طرف سے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو خواتین کا آپ نے اس میں حدف رکھا ہے خواتین اتنی سامنے نہیں آ رہی اور ہر دفعہ ان کو جواب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایویرنس کرنی ہے اور خواتین کا حدف جو ہے وہ پورا کرنا ہے تو میٹرکس اور اکاؤنٹیبیلٹی ایک بہت ہی پپلک سیکٹر ڈیلیونی میں ایک بہت ہی امپورٹنی چیز ہوتی ہے اور ہم اس پہ بڑے سٹرکٹلی کاربند ہیں تو آخر میں زرتاج کی طرح میں اتنی خوبصورت سویچ تو نہیں کر سکتی میری بہت بور باتیں ہوتی ہیں مگر میں یہی کہوں گی کہ believe in yourself you are second to not thank you